نمشکار دیئے ہیں کہ اس ویڈیو کے معددوں سے بھی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بانڈ چون لائے گیا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نا تو جو لوگ وہاں پر ایجیٹیشن کر رہے ہیں شاید ان کو بھی کرنے میں آسانی ہوگی یا دیکن فائنٹ اوہی دیکن فائنڈ آنٹا راستازی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے سو دیکھئے جنرلی سپیکنگ جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے ایک خاص کا جو ایم بی بی ایس کے ایسپیڈنٹ ہے ہم جانتے ہیں کہ ایم بی بی ایس انڈیا is a very very coveted course لوگ ٹوائلتھ کے بعد یا میں کہوں ہندوستان میں بگر آپ ایک ڈگری کی بات کریں تو ایم بی بی ایس سے زیادہ ڈگری کی ویلیو شاید کسی ڈگری کی نہیں ہے کائنڈ آف سرکاری نوکلیاں کنفرم ہیں اور ایک سیف اور سیکیور فیوچر فور جو انٹیر لائف کنفرم ہیں صرف ایم بی بی ایس کر کے بھی اور یہی وجہ ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ لاکھ لوگ نیٹ کے ایسام میں بیٹھ رہے ہیں which is far highest اگلا جو انجنئرین ایسام ہے وہ خالی نو لاکھ بچے ہیں ایم بی ای کا کیاڑ تو خالی دھائی لاکھ میں جھول رہا ہے تو اگر ہم بینک پیو وغیرہ چھوڑ دیں جو سگائی نوکلیوں کے لئے ہوتا ہے سو ای تنگ انٹرس ایسام میں کوئی نیٹ کے بعد کوئی اس کا آدھا بھی نہیں ہے سی او سی ٹی بھی ہم گلنے جو کی اتنا بڑا ایسام ہونے والا تھا وہ بھی اس نمبر کروس نہیں کر پایا تو آپ سوچئے تو یہ بانڈ چول آیا گیا ہے میں بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں ایجیٹیشن کر رہے ہیں کسی نے مجھے بولا کہ یہ بی جی پی سرکار کی چال ہے کوئی کہتا ہے مکش منتری جی پیسے کھا رہے ہیں کوئی یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہا ہے اور میں میشہ کہتا ہوں دیکھئے چالیس لاکھ روپے کھٹے کر لیے انہوں نے یا ہر سال دس لاکھ کھٹے کی اور ہر سال ہم مانتے ہیں سرکاری کالیج میں اگر پانسو بچے بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ سو پڑھ رہے ہیں جو بھی اس میں کرنڈ فگر ہوگی تو ساتھ سو انٹو دس لاکھ ستہ کروڑ کا ٹوٹل کلیکشن ہوتا ہے جس سے پولٹیکل پارٹیا ہریانہ جیسے سٹیٹ کی بجٹ میں کوئی فرق نہیں بڑھتا جس کا دو لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ ہے سو دس لاکھ انٹو سات سو سوری میں کم بول گیا ہے فگر سو دس دھار دس ستہ کروڑی تو ہوتا ہے تو ستہ کروڑ روپے ہر سال جو میں اکھٹے کروں گا بانڈ منی کے طور پر اس سے میرا کوشش نہیں ہوتا اب جو اس پر بیاج کی بات چل رہی ہے کہ آئی ڈی بی آئی بینک سے سیڈنگ ہوئی ہے اس میں ملکہ دو چاہر پانچ کروڑ میں ہمیشہ لوگوں کہتا ہوں and this is a little funny thing کہ جو پولٹیشنز ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے بہت اچھے اور بڑے سمپل اور کلیر سادھن ہوتے ہیں انہیں یہ سچھے کام کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ابھی کھڑکھوڑا میں اتنا بڑا ماروتی کا پلانٹ بننا اگر میں ہریانہ کی بات کروں تو ٹھیک ہے یہ سٹوپک سے تھوڑا ہٹک ہے لیکن آپ کو سمجھ جائے گی کھاتے شاہد وہ بیچ کے عدیقاری جرور کھالیتے ہوں گے چونکہ دراج نیتا ہے کہ سب سے بڑی انفرمیشن یہ ہوتی ہے کیا نیا پروجیکٹ آنے والا ہے اور وہ اس پروجیکٹ میں بھی نہیں کھاتے ہیں وہ اس پروجیکٹ ان کو اگر معلوم ہے کہ جو آج جیسے کلود گھاٹا نوے گی گجرات میں وہ ائر بس کا پروجیکٹ گیا تو گجرات اتنا بڑا سٹیٹ ہے اس میں کس لینڈ پہ وہ پروجیکٹ سرکار ایلوکیٹ کرنے والی ہے یہ تو خلی سرکار کو پتا ہوتا ہے اب اس سے اور بڑے شہر کی بیچ کی جتنی بھی لینڈ جو فیلال کوریوں کے دام ہوگی جنرلی جو انڈیا میں ہوتی ہے نا یہ بڑا بڑے شہروں کے دردور جاتے ہو تو جمین کی کیا قیمت ہے لیکن جیسے بڑا پروجیکٹ آتا ہے جمینی قیمت دس گناہ ہو جاتی ہے اور اس دس گناہ جمینوں میں لوگ ہزاروں کروڑ روپیا راج نیتاؤں کے پاس آ جاتا ہے تو یہ دس بیس پانچ کروڑ روپے کسی موکھے منتری کو کیبینڈ منسٹر کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ نے یہ دل سے مان کے چلیے کہ بانڈ لانے کا پرپس کوئی پیسہ کھانا یا کوئی راج جی کی کوش میکشتر پیسہ آ جائے گا وہ نہیں ہے اور جتنے بھی سٹیٹس میں بھی یہ بانڈ ہے جو دو سال دس لاکھ کسی بھی سرکار کو دس لاکھ روپے سے مطلب نہیں ہے انڈیا میں پرابلم یہ ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کے ساتھ کی بھر سرگاری کہتی ہے کہ ہم نے پڑھایا سرکاری کالج میں مفت کے بھاو فیس ہے اور اس کے بعد کوئی بہار بھی جاتا ہے انڈیا میں بھی رہتا ہے تو آپ چاہے ایم بی بی ایس سے پہلے کسی ہریانہ پنجاب یو پی کے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے لیکن دگری پوری کرنے کے بعد آپ اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتے تو اس گاؤں میں پریکٹیس نہیں کرنا چاہتے اور ہر ایک ہڈانے کی میں بات کروں جہاں پر یہ ایجٹیشن چل رہا ہے تو رہتاک بیوانی حسار جہاں سارا جھجر مہندرگڑ میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا سونے بات پانے بات کرنا تو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں لیکن وٹ آباؤٹ جو رہتاک سے بیس ملومیٹر بہار شہر ہوگا یا بیوانی سے پندر ملومیٹر بہار شہر ہوگا ان ایریہوں میں بلکل بھی ایمی بیس ڈاکٹر ملتے ہی نہیں ہیں کوئی وہاں رہنا چاہتے ہی نہیں ہیں کوئی وہاں پریکٹیسی کرنے چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں سے ہم کام کروا سکیں ڈاکٹر سے یا اس ایریہ کی جنتہ کو ہم ایلوپیتھک میڈیکل ٹریٹمنٹ پروائیڈ کروا سکیں اس کے لئے یہ بانڈ لیا گیا ہے اس بانڈ کو لانے کا کوئی اور پرپس نہیں ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو سات سال تک سات سال کا ایسے بہت زیادہ کر دیا ان لوگوں نے یہ بھی باقیش چیٹ کیسے طرح دو تین سال کر سکتے ہیں اس میں بلکل کہتا ہی ہوں شک کی بات ہی نہیں ہے کہ سات سال اس ٹو لانگ جیسے باقیش چیٹس کرتے ہیں کیونکہ وہ روٹیشن آتی رہے ہر سال آپ کے فریش بچے پاس آٹ ہوں گے اگر آپ نے ان سے دو سال بھی کام کرا رہے ہیں رولر ایریاز میں تو اگلے سال آپ کے آتے رہیں گے دو دو سال ہر سال بنے بچے ان سے آپ وہ رولر ایریاز میں کام کروا دیجئے گا لیکن ان کو سات سال میں فسانہ تو بھر بھر بھکل نہ جائے جائے اور سات سال کا دو سال کروانے کے لیے جنتہ کو لڑنا چاہیے اور چاہے اس کے لیے وہ بیس لاہ روپے اڈوانس لیں آپ بعد میں لیں پرپس شاید یہی ہے سرکار کا کہ وہ اور مشکل کر رہی ہے کہ لوگ سرویس کریں اب دوسری بات کی میڈٹ کے بچے نہیں آئیں گے دیکھئے پھر سے میں کہوں گا سرکار کی طرف سے جی چھ سو دس ہریانہ کی کٹ آف اگر راؤنڈ ون میں سرکاری ہے یہ لاشٹ میں ہم مانتے ہیں کہ جنرل کیٹگری چھ سو بھی گر جاتی ہے تو جو ہریانہ میں پانسو ستر پانسو سی نمبر کا بچہ ہوتا ہے وہ بہت خراب تو بچہ ہوتا نہیں ہے فیلحال وہ ہریانہ میں ہے یا کناٹکا میں کہیں بھی جا کے سرکار کی نظری سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چھ سو پچاس نیٹ کا بچہ نہ آکے میرے سرکاری میں بھی اگر پانسو پچھتر والا آ جائے اور وہ تو مجھے خوشی سے بلکہ چالیس لاکھ روپے دینے کو تیار ہے تو جا تو بھئی تم بارن فلفل کر لو یہ کم سے کم پھر مجھے تم اتنے پیسے دو کہ ایک طرح سے میں آپ کو فری نہیں پڑھا رہا سرکار کو شاید یہ تسلو جائے گی میں نے سرکاری کالیج کی پوری فیس وصول کر لی کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہے کہ ایک بچے کو میڈیکل کالیج پڑھانے میں سال میں دسلاح روپے کا خرچہ ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں ایک لاکھ روپے ہیں باقی نو لاکھ روپے سرکار کی سب سے ڈی ہوتی ہے تو سرکار کی یہ منش ہے کہ بھائی یا تو تم لوگ سیوہ کر لو یا پانسو پچاس سو ساٹھ رنبل والا میریٹ سے آکے وہ سیوہ کر لے یا وہ پوری فیس دے دے لیکن چھے سو پچاس والا ہماری سیوہ نہ کریں ہمارے رولر ایڈیا کی اس سے اچھا پانسو ستر والا سیوہ کریں میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ سرکار کا میرے شال سے یہ لوجک ہے اس بانڈ کے پیچھے اگر آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا اسی چیز کو مدین رکھتے ہو بجائے کہ کرپشن کے چارج لگانا یا لون کے پیسے کھانے کا چارج لگانا پیرنٹس have to realize کہ اگر سرکار میں ہمیشہ کہتا ہوں گے کہ آپ کو پرابلم سٹیٹمنٹ کلیر ہے تب ہی تو اپروپیٹ سلوشن نکال ہوگے نا تو جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہوں سب سے اپیل ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ سرکار کی اچھا ہے کہ آپ لوگ رولر ایریاز میں پریٹس کرو دیہات میں لوگ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے اور اس کے لئے بانڈ لائے گیا ہے تو اس کا پھر کاؤنٹر کیا ہوگا آپ ایسا کیا آرگومنٹ دیں گے کوٹ میں بھی ہے کہیں پر بھی اگیس دس آرگومنٹ یا فیورنگ دس اور جیسے میں نے بھائی کہا کہ میرے خیال سے جنتہ گنا اپنے آپ سے ہی کہنا چاہیے کہ سات سال تو ہندو سان میں کہیں نہیں ہوتا جی تو آپ دو سال کا رکھئے تین سال کا رکھئے ایک سال کا رکھئے اور دو سال بجائے گی ہٹوانے کی بجائے گی چالیس لاکھ ہٹوانے کی اگر اس کو دو سال پچھنس لاکھ کا بانڈ بنوائے جائے جیسے باقی جگہوں پہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی دو سال کی ہم سرویس دینے کو تیار ہیں اور آئی ٹھنک ڈیٹ بڈ بی ایٹر سولوشن جس کو شاید ایزیکوٹ بھی ہو جائے جو ایمپلیمنٹ بھی ہو جائے پر اپنے دماغ میں یہ رکھئے کہ سرکار کا مقصد دہاد کے ایریا میں میڈیکل سرویسز پروائیڈ کروانا ہے اس بانڈ کے پیچھے تو کیسا لگا آپ کو میرا انیلیسز تو پتائیے گا اور جو لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں ہماری پریمیم کاؤنسلنگ سرویسز کے لیے 96433 62320 پہ کھول کیجئے دھنیواد